ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبے آج کی ریسے بھی سیئر کریں گے آپ لوگوں کو ساؤدانہ بنانے کیلئے ہمیں کہہ کیا چیئے تو سب سے پہلے کہ میں آپ لوگوں بتائیں گے ساؤدانہ آپ لوگوں کیسے گلانا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیسے اسٹیم کرنا ہے اس کے بعد بتائیں گے آپ کو کیسے کھچڑی بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم ساؤدانہ لے لیں گے آپ جس کونٹیٹی میں ساؤدانہ لے لینا ہے وہ تو اس کونٹیٹی میں لے لیے آپ کو پچاس گرام سو گرام جس کونٹیٹی میں آپ کو ساؤدانہ لگتا ہے اس کونٹیٹی میں آپ لے لیجئے اس میں ایک تول نائے یا گرام کچھ بھی نہیں ایسا نہیں ہے بس اور آپ کو بتائیں گے ہم کی آپ کو کس طریقے سے سعودانہ گل آنے چاہیے آپ کو جس کمپنی کا اچھا ملتا ہے سچا موتی یا جو بھی آپ کو مل جاتا ہے آپ سعودانہ لے لیجئے ہم نے سعودانے لیا یہ ہم نے پانی ڈالا اس میں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے پانی ڈال دیا اور اس کو ہم نے ہاتھ نہیں ہم نے ایسا ہی جو برطن لیا ہے پانی ڈال کر اس کو ایسا ہی ہلا رہا ہوں ہاتھ سے نہیں رگڑنا ہے اور نہ ہی سعودانے کو ہاتھ سے رگڑا جاتا ہے ہاتھ سے دھوئیں گے تو وہ پورا ختم ہو جائے گا ایسے ہی ہم اس کو ہلا رہے ہیں یہ دیکھئے جس برطن میں سعودانہ رکھا اسی برطن کو میں نے ہلا دیا اچھے پانی سے ہلا دیں گے تو پورا یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو ہم چھاند دیں گے یہ سعودانہ ہم نے پانی اس کا پورا ایک بار نکال دیں گے دو آرہ دو بار دھو لیں گے ایک بار اور ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس طریقے سے ہلا دیں گے اور سعودانے میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے تو آپ کا سعودانہ بہت جلی فو لے گا اور ایسے ہی دھونا ہے اور اسپیشل ڈمانڈ پر اسپیشل ویڈیو ہے یہ یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو ہم سعودانے کو یہ دیکھئے اس طریقے سے کر لیں گے اور اس میں ہم نے پانی کتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا سعودانے کے اوپر بھی پانی نہیں ہے اتنا پانی ڈالا ہے اور سب سے بڑی بات کہ پھیلے ہوئے برطن میں سعودانہ آپ کو گلانہ ہے اس طریقے کے پھیلے ہوئے برطن میں اور دیکھو یہ ہماری جو سعودانہ ہے کس طریقے سے ہو گیا ایک ایک دانہ ہو گیا پھولے کے بعد تو اس طریقے سے آپ کا سعودانہ ہوگا تو آپ کا اسٹیم بہت اچھا ہوگا اور یہ صرف اس طریقے سے آپ کا سعودانہ ہوگا تو آپ کا اسٹیم بہت اچھا ہوگا اور یہ صرف ماتر دو گھنٹے کے اندر یہ سعودانہ اتنا اچھا ہوا ہے یہ دو گھنٹے میں سعودانہ آپ اتنا اچھا گل آ سکتے ہیں اور ہاں وہ ہم بنائیں گے کھچڑی اس کو اسٹیم کریں گے کس طریقے اسٹیم کریں گے آپ لوگوں دکھائیں گے تو ہم نے پینٹ لیا ہے گرین چلی پٹاٹو جیرا اور دیشی گھی اور یہ ہمارا پانی چڑھا ہے ہم نے کوکر لے لیا میرے پاس کوئی چھوٹا برتن ایسا تھا نہیں جس میں آپ لوگوں دکھا سکا ہم اسٹیم کرتے ہوئے یہ ہم نے بول ڈالا اس کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے کا کوئی بھی بول لے لیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور یہ ہمارا پانی اُبال رہا ہے اسٹیم کرنے کے لیے یہ بول ہے اور یہ دیکھیں پانی اُبال رہا ہے ہم نے ایبال اس کے اندر ڈال دیا تھوڑا سا ایبال میں ہم گھی لگا دیں گے چاروں طرف سب سے پہلے ہم اس میں تڑکہ مار لیتے ہیں مطلب ساؤدانی کا کمیں تڑکہ ماریں گے جیرا ڈالا قریب ہم نے دس گرام جیرا دس گرام گرین چلی گرین چلی پندرہ گرام کے اسپاس ہے اور پٹاٹو ڈال دیں گے قریب سو گرام سو سو آسو گرام پٹاٹو ڈال دیں گے اُبلا ہوا آلو اور ناما کھلکہ سا ڈال دیا ہم نے تو آلو میں بھی مکس ہو جائے گا فیکہ نہیں لگے گا ہمارا آلو کھانے میں اور یہ ہم نے ساؤدانہ ڈالا جو ساؤدانہ ڈالا ہم نے اس کے اندر گلہ ہوا ساؤدانہ ڈالا ہم نے چار سو گرام گلہ ہوا ساؤدانہ چار سو گرام اور گھی ہم نے لیا تھا اس میں قریب ساٹھ سا ست ستر گرام یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم تڑکہ مال لیں گے اور یہ اس بول میں ہم نے بتا جاتا ہے نا ہلکا سا گھی لگا دینا ہے میں نے گھی لگا دیا ہے تیل گھی جو بھی آپ چاہو وہ لگا دیجئے اور یہ ہم نے تڑکہ مال لیا کھچڑی میں آپ کو جب تڑکہ مالیں گے تو آپ کو اس کے اندر پکانا نہیں ہے آپ کا گرین چلی جیرہ پک جانے چاہے ہلکا سا اور آپ کو اس کو نکال لینا ہے جیسے آپ کا جیرہ سکھ جاتا ہے بھی اسے آپ کو نکال لینا ہے زیادہ دن نہیں پکانا ہے تڑکے میں اور یہ ہم آپ اسٹیم ہونے کے لئے بول میں ڈال دیا اور یہ ہمارے دیکھیں کھچڑی اسٹیم ہو چکی پندرہ سے بیس منٹ بھی نہیں لگے اور یہ کھچڑی ہماری اسٹیم ہو گئی اس طریقے سے آپ لوگ اسٹیم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پورا ایک ایک دانہ ہے کھچڑی کا تو اس طریقے سے آپ لوگ اسٹیم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اسٹیم کرنے کے لئے اب ہم چلے بنا لیتے ہیں ساؤدانہ کھچڑی ریڈی کر لیتے ہیں اب ہم نے آپ کو دکھائیں گے ساؤدانہ یہ دیکھیں ایک ایک دانہ دیکھ رہا پورا ہمارا ساؤدانہ ہے تیک ایک دانہ ہو جائے گا اس کا اور ہلکا سا اور ڈرائی ہوگا جب ہم نے اس کو نکال کے آئے وہاں رکھ دیں گے اگر گرم سے تیک ایک دانہ کھل جائے گا یہ اور یہ آپ مارکیٹ جیسی کھٹوی بنائیے کھائیے اور اپنے کھلائیے بچے تو میرے کو بھی پارسل کر دیں دیکھیں یہ دیکھیں ساؤدانہ جو بھی ہے قریب پاسسو گرام کے آس پاس ہے آلو پینٹ سمیلائیں گی تو پانسو گرام ہو جائے گی کچڑی ساؤدانہ آئے گرم اس کو زیادہ نہیں پکانا ہم نے مکچر ڈالا بنانے کے لئے چرکھا مکچر میٹھا مکچر دونوں قریب ہم نے لے ہیں سو سو گرام آپ جس کونٹیٹی میں لینا چاہتے ہیں آپ لے لیجئے دھنیا ڈالا ہم نے قریب پندرہ گرام آپ جو بھی کونٹیٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں اور ناوک چراسا اور میں کوئی فریالی نہیں بنا رہا ہوں تو ہم سندر ناوک ڈالتے ہیں فریالی میں میں نے سمپل ناوک ڈالا ہے اور میں فریالی کے لئے نہیں بنا رہا ہوں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں تو ہم نے سمپل ناوک ڈالا 507 گرام پہلے بھی ہم نے ڈال دیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں مکس کر رہا دو چار دانے انار کے بھی ڈالے ہم نے اچھا لگتا دیکھنے میں پینٹ پھرائی کر رہا ہوا پینٹ ہے یہ ہم نے سکر بورا اور یہ ریڈ چلی پاوڈر ہلکا سا 507 گرام ریڈ چلی پاوڈر سکر بورا 507 گرام اور یہ کھچڑی کی جو ہماری کونٹیٹی ہے قریب 500 گرام کے اسپاس سے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بھی کھچڑی کو ریڈی کر لیں گے اور آپ لوگوں بتا رہتے ہیں اس کو آپ کو جب اسٹریم کریں گے اور لیمن ڈالیں گے ایک سے دو پیس اسٹریم کرتے سمائے آپ کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے میں نے آپ لوگوں جیسے دکھائی کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے جب آپ کا دانہ ہو جائے گا تو آپ نکال لیجئے گا آپ اس کو رکھے رہن دیں گے تو آپ کے وہ کھچڑی بننا ہے اس میں چپک نہیں ہے اس لئے آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اور یہ ہماری کھچڑی ریڈی ہم نے تھوڑا لیمن ڈالا سکڑ ڈالا اور یہ ہماری کھچڑی بجار جیسی ریڈی اور اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور ہماری ریسی پہ اگر آپ لوگوں اچھی لگی تو لائک کرنا مات بھولے لائک جرور کر دینا اور آپ لوگوں بتا ہے میں نے کہ آپ کو ساؤ دانا کیسے گلانا ہے آپ لوگوں اسٹریم کیسے کرنا ہے اور اینڈ میں آپ کو کھچڑی کو ریڈی کیسے کرنا ہے فینیسنگ کیسے کرنا ہے یہ ہے ہم اس طریقے سے کھچڑی بناتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو آپ لوگوں نے ہماری کھچڑی کی ریسی پہ اچھی لگی ہے تو لائک جرور کرنا کمنٹ کر کے بتانا اور آپ لوگوں نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کلی جو بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگوں اپ ڈیٹ مل جائے گا اور اس طریقے سے اگر آپ لوگ کھچڑی بنائیں گے تو وہ آپ سے پورا آپ کا کٹو رکھا جائے گا کھچڑی کا یہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگ اس طریقے سے اگر کھچڑی بنائیں گے جس نے کبھی کھچڑی نہیں کھائی ہے وہ بھی آپ کی کھچڑی کھائے گا چلی تھینکیو دھنباد اگر ہماری ریسی پہ اچھی لگی تو ہمارے چنل کے سب کھائی کرنا دھنباد